سولہ اکتوبر کو پاکستان کی قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی کی گیارہ کانسیچوینسیز کے اندر بائی الیکشنز ہوئے ان میں سے آٹھ کانسیچوینسیز قومی سمبلی کی تھی اور تین کانسیچوینسیز پنجاب سمبلی کی تھی آٹھ قومی سمبلی کی کانسیچوینسیز تینوں صوبوں میں ڈیوائیڈڈ تھی خیبر پختونخواہ میں سندھ کے کیپٹل سٹی کراچی میں اور پنجاب میں بلوٹستان میں ان میں سے کوئی نشست نہیں تھی پہلی مرتبہ ایسے ہوا پاکستان کی تاریخ میں قومی سمبلی کی جو آٹھ نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہا تھا ان میں سے ساتھ کے اوپر خود پی ٹی آئی کے سربراہ جناب عمران خان امیدوار تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ سیٹوں کے اوپر کسی ایک شخص نے یا کسی ایک پارٹی کے سربراہ نے الیکشن لڑا ہو تو یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے اس لحاظ سے بھی یہ غیر معمولی واقعہ قرار دیا جا سکتے اس لیے بات یہ ہے کہ یہ الیکشن درحقیقت الیکشن تو تھے ہی نہیں اس لیے کہ جو الیکشن لڑنے والی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ تو پہلے ہی اسمبلی سے استیفہ دے چکے ہیں اور اب وہ یہ الیکشن لڑ کے دوبارہ ظاہر ہے اسمبلی میں جانے کی کوشش کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ نشستیں تو پہلے ہی ان کے پاس تھی تو درحقیقت وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں ہم ایک رفرینڈم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے اور ہم جیت گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے موقف کی جیت ہوئی ہماری پوزیشن اور ہمارے سٹینڈ پوائنٹ کی جیت ہوئی اور اگر ہم ہار گئے تو اس کا مطلب ہمارا موقف عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ الیکشن سے زیادہ رفرینڈم تھا عمران خان صاحب کے بقول اور ہم اس سے اگری کرتے ہیں کہ واقعی یہ الیکشن کم تھا اور رفرینڈم زیادہ تھا عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی ان آٹھ نشستوں کے اوپر ایک مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد کا مقابلہ کر رہی تھی یعنی ایک کوالیشن تھی جو اس وقت برسر اقتدار ہے تو اس کا مقابلہ کر رہی تھی ان کوالیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا ایک متفق کا امیدوار ہر کانسیچونسی میں کھڑے کریں گے اور ان کے ووٹ ٹیوائیڈ نہیں ہوں گے اور اس کے مقابلے میں عمران خان تھے تو یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی کہ it's one against all والی صدتحال تھی ان انتخابات اب ان انتخابات جو ہو چکے اس کے بڑے بڑے جو قلیدی نتائج ہیں یا کی ٹیک اویس ہے وہ کیا ہے پاکستان کی وضاعت داخلہ ان انتخابات کو ملتی بھی کرنے کی درخواست کر چکی تھی کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ law and order کی situation ٹھیک نہیں ہے اور ان کے پاس وہ سے لوگ مہویا نہیں ہیں جو law and order پہ election میں duty دے سکیں اور اسی طرح سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ان کے پاس بھی کراچی میں جو election ہے اس کے لیے law and order maintain کرنے کے لیے required manpower نہیں ہے تو اس کے باوجود election commission نے ان دونوں کی درخواست کو reject کیا اور election سولہ اکتوبر وہی کرانے کا اعلان کیا دوسرا ٹیک کے وے یہ ہے کہ یہ اگر referendum تھا تو یہ referendum پی ٹی آئی نے جیت لیا ہے باوجود اس کے کہ ان آٹھ نشستوں میں سے دو نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا ہوا چھے نشستوں کے اوپر پی ٹی آئی جیتی تو اس لیے پی ٹی آئی referendum جیت گئی ہے کہ ووٹوں کا تناسب اسے بہت overwhelmingly بہتر ملا ہے پینٹیس فیصد ووٹ پی ٹی آئی کے حصے میں آئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اور باقی ووٹ دوسری پارٹیوں کو ملے تھے اب یہ تناسب دوہزار بائیس کے زمنی انتخابات میں بڑھ کے 49% ہو گیا ہے انچاس فیصد تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودہ پرسنٹیج پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو یہ تو درست ہے کہ دو سیٹیں وہ ہار گئے ہیں لیکن overall گیارہ سیٹوں کے اوپر اگر آپ ووٹوں کو گنیں تو ووٹوں کا تناسب کا بڑا حصہ دوہزار اٹھارہ کے نسبت بھی زیادہ بڑا حصہ وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے اور اس کے جو مخالفین تھے اگرچہ ان کے جو ووٹوں کا تناسب ہے دوہزارہ اٹھارہ کے نسبت اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے یعنی دوہزار اٹھارہ میں ان کا اگر ووٹوں کا تناسب ان کا بھی 35 فیصد تھا ان گیارہ نشستوں کے اوپر تو وہ بڑھ کے 41 پرسنٹ 41 فیصد ہوا ہے تو 41 فیصد کا مطلب ہے کہ صرف 6 پرسنٹیج پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ پی ٹی آئی کا 14 پرسنٹیج پوائنٹ کا اضافہ ہوا تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ان الیکشن میں ووٹوں کے لحاظ سے بھی اور نشستوں کے لحاظ سے یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکتے